ایر 1983 کو دکھاتے ہوئی مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم بہت سی پولیس کارز کے ساتھ ایک ایمبولینس کو بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ ایک گریپی فیس والے آدمی کو ہرسپیٹر لے کر جا رہے تھے اور یہاں پر اس آدمی کا فیس نہیں دکھایا جاتا کیونکہ وہ دیکھنے کی قابل نہیں ہوتا صرف اس کی موومنٹس دکھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر پولیس آفیسر سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کے لیے ڈیٹیکٹیوز اس آدمی سے کویسٹنز کرتے ہیں لیکن وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا پاتا اور جب پولیس آفیسر باہر ہوتا ہے تب وہ آدمی روم کی وینڈو سے کود کر سوسائٹ کر لیتا ہے اور آن دا سپورٹ اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ٹو ویکس پہلے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم تقریباً بارہ سال کے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام آسکر ہوتا ہے آسکر اپنی مدر کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے پیرنس کا ڈیووس ہو گیا تھا دوسری طرف سکول میں ایک لڑکا جو کہ کافی ریوڈ تھا وہ اور اس کے فرنڈز آسکر کو کافی پریشان کیا کرتے تھے اسی وجہ سے آسکر کافی اپسٹ رہتا تھا کیونکہ اس کی پرسنل اور سکول لائف دونوں میں کافی ایشوز تھے اور موسلی وہ اپنا ٹائم پاس اپنی دوربین سے نیبرز کو دیکھ کر کیا کرتا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی جو کہ تقریباً بارہ سال کی تھی اس کے ساتھ والے پارٹمنٹ میں رہنے آتے ہیں اس آدمی کا نام ہاکن اور اس بچے کا نام الائی ہوتا ہے آسکر الائی کو اپنے دور کے ہول سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بھی اس کی ایج فیلو ہے رات کو آسکر اپنا گصہ ایک ٹریب میں نائف کے ذریعے سٹیپ کر کے نکال رہا تھا اور تب ہی وہاں پر الائی آتی ہے اور اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے جس پر آسکر اسے آنسر کرتا ہے نتھنگ یعنی کہ کچھ نہیں ٹھیک تب ہی آسکر اسے امپریس کرنے اور اسے فرینشپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الائی اسے وہاں سے یہ کہہ کر چلے جاتی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی فرینشپ نہیں بن سکتے پھر ہم ہاکین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لیڈی کی کار میں ماسک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی کار اپنے سٹاپ پر رکھتی ہے ہاکین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لیڈی کو جان سے مار ڈالتا ہے اور اس لیڈی کی ڈیڈ باڈی کو لے کر وہ ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں سے اس کی باڈی سے سارا کھو نکال لیتا ہے اور اسے گھر لے آتا ہے اور گھر لاکر وہ بلڈ الائی کو دے دیا جاتا ہے پھر الائی اور آسکر دوبارہ ملتے ہیں اور آسکر اسے ایک پزل کیوب سال کرنے کے لیے دیتا ہے کیونکہ الائی کو پزلز بہت پسند تھے تب الائی آسکر کو اپنی ایج بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بارہ سال کی ہے جس پر آسکر خوش ہو جاتا ہے اور پھر آسکر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ الائی کو ایک سو انسان جگہ پر بیٹے ہوئے دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی الائی کی قریب آتا ہے الائی اسے بہت ہی بروٹل طریقے سے مار ڈالتی ہے اور اسے مارنے کے بعد اس کا خون پی جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الائی ایک نارمل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ بلڈ سکر ہے یعنی خون چوسنے والی اور پریویس نائٹ ہاکن جو بلڈ الائی کی لیے لائی تھا وہ اسی لیے لائی تھا کیونکہ وہ لوگوں کا خون پی کر زندہ ہے اور جب اسے انسانی خون نہیں ملتا تو وہ اپنی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور جب ہاکن کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ الائی نے اس آدمی کو مار ڈالا ہے تب وہ اس کی ڈرڈ بارڈی کو چھپانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے دوبارہ ملتے ہیں تب آسکر دیکھتا ہے کہ الائی نے ایزیلی وہ پزل کیوب سالف کر لیا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی امپریس ہوتا ہے اور وہ آسکر کو بھی اسے سالف کرنے کا سکھاتی ہے وقت دوسرنے کی ساتھ ساتھ ان دونوں کی فرینشپ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی کافی کلوز ہو گئے تھے اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے اور جب ہاکن کو ان دونوں کی ریلیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ الائی کو آسکر سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے آسکر جب سکول میں ہوتا ہے تو وہی بیڈ بوائی اسے مارتا ہے جسے آسکر کے فیس پر کٹ لگ جاتا ہے شام کو ابھی آسکر سے اس کے فیس کٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تب آسکر الائی کو اسی بیڈ بوائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اس نے مارا ہے اور وہ اسی مارتا رہتا ہے یہ سن کر الائی آسکر کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ انسان کو مار کھانے کی بجائی فائٹ بیک کرنی چاہیے آسکر ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ لوگوں پر فائٹ بیک کرے گا تو وہ لوگ اسے اور زیادہ ماریں گے تب الائی آسکر کو شورٹی دلواتے ہوئے کہتی ہے کہ جب کبھی آسکر کو اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی وہ اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گی کیونکہ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ الائی کتنی پاورفول نیکس ڈی آسکر جم جوائن کر لیتا ہے اور ایک دن جب سکول کے سارے بچے آئیس سکیٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف وہ بیٹ بوائے اور اس کی فرینڈز آسکر کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس بار آسکر ان سے ڈرنے کی بجائے فائٹ بیک کرتا ہے اور وہ اس لڑکے کو روڈ سے مارتا ہے جس سے اس کی کان پر چوٹ آتی ہے جبکہ ٹیچرز اور بچوں کو آئیس میں اس آدمی کی ریڈ بارڈیں ملتی ہے جسے الائی نے مارا تھا اور ہاکین نے دفنایا تھا جسے دیکھ کر باقی بچے کافی ڈر جاتے ہیں اور وہیں پر پولیس آفیسرز بھی آتے ہیں پرینسپل آسکر کو سسپینڈ کرنے کی بات کرتی ہے لیکن پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آسکر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے ڈرنے کی بجائے بہادری سے مقابلہ کیا تھا اور اس بات کو آسکر الائی کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہے ہاکین اپنے دوسری شکار کے لیے نکل جاتا ہے اور ایک لڑکے کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کر پاتا اس لڑکے کا دوسرا فرنڈ آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یہاں پر ہاکین سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کو کیسے مارے گا اور تب ہی گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر رکتی ہے اور ان دونوں میں اسے ایک لڑکا سٹور میں کچھ پر چیزنگ کرنے جاتا ہے اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہاکین دوسرے لڑکے پر اٹیک کر دیتا ہے اور جب گاڑی کو وہاں سے لے جانے کے لیے وہ فرنڈ سیٹ پر آتا ہے تب وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے ہاکین اتنی تیزی سے گاڑی چلاتا ہے کہ اس کے گاڑی ایک دوسری کار سے ٹکرا جاتی ہے اور پھر کار کریش ہو جاتی ہے اور اُلٹ جاتی ہے اور اس ایکسیڈنٹ سے ہاکین کو کافی چوٹ آتی ہے سامنے سے دوسرے لڑکے انہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہوتے ہیں اور تب ہاکین اپنی شناکت ختم کرنے کے لیے اپنی مو پر ایسٹ گرا لیتا ہے جس سے اس کا فیس بری طرح جلس جاتا ہے اور فیس جلنے کی وجہ سے وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا اور پھر اسے ہسپیٹل لے کر جایا جاتا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں ہم جس کریپی فیس والے آدمی کو دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہاکین ہی تھا اور ہاکین کا فیس بدصورت اسی لیے لگ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے فیس پر ایسٹ گرا لیا تھا اور جب ایلائی کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ اسی ہسپیٹل میں جاتی ہے اور کاؤنٹر پر ایک نرس اسے کہتی ہے کہ ہاکین پولیس کی انڈر ہے اور وہ اسے نہیں مل سکتی اور یہ سن کر بغیر کچھ کہے ایلائی وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیلدنگ کی وینڈوز پر چڑھتے ہوئے وہ ہاکین کی روم کی وینڈو پر پہنچ جاتی ہے اور تب ہاکین بھی اسے ملنے کیلئے وینڈو پر آتا ہے اور وہاں پر وہ ایلائی کو کھون پلانے کیلئے خود کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ایلائی کو بلٹ کی شدت سے ضرورت تھی اور اسی دوران ہاکین اس بیلدنگ سے نیچے گر جاتے ہیں اور جب ڈیٹیکٹیو اسے آ کر دیکھتے ہیں تب انہیں وہاں پر اس کی ڈرڈ باڈی ملتی ہے وہیں پر ایلائی بھی کھڑی ہوتی ہے لیکن پولیس آفیسرز کا اس صرف دھیان نہیں جاتا ایلائی کافی سیڈ تھی اور وہ آسکر کی روم کی وینڈو پر آ کر نوک کرتی ہے تب آسکر اسے اندر بلا لیتا ہے اور وہاں پر آسکر ایلائی کو اس کی close friend بننے کے لیے کہتا ہے اور ایلائی خوشی سے اس بات کو accept کر لیتی ہے اور اس بات کے لیے agree ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی نہیں ہوں اور اس بات کو آسکر ignore کر دیتا ہے پولیس آفیسرز ایلائی کے گھر investigation کرنے آتے ہیں کیونکہ انہیں ہاکین کی death کے پیچھے suicide کی وجہے کوئی اور reason ہی لگ رہی تھی اور پولیس کا شک ایلائی پر اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ جب ایلائی hospital آئی تھی وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی آسکر ایلائی کو ایک secret place میں لے کر جاتا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتا تھا اور وہاں پر آسکر ایلائی سے blood relation بنانے کے لیے اپنی finger کو cut کرتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ ایلائی کو بھی کہتا ہے blood sugar ہونے کی وجہ سے ایلائی جب آسکر کے blood کو دیکھتی ہے تب وہ اپنے control میں نہیں رہ پاتی تب اس کا اصلی روح آسکر کے سامنے آتا ہے اب کیونکہ وہ آسکر کو کوئی نقصان نہیں پنچانا چاہتی تھی اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہی پر رہنے والے وہ ایک couple کو دیکھتی ہے اور اس couple میں وہ female پر attack کر لیتی ہے اور اسے کاٹ لیتی ہے اور یہ سب ماجرہ آسکر بھی دیکھ رہا تھا اور اب آسکر ایلائی کے reality کے بارے میں جان چکا تھا کہ وہ ایک normal انسان نہیں ہے بلکہ ایک vampire ہے جو لوگوں کا کھون پیتی پھر آسکر اپنے فادر کو call کرتا ہے لیکن وہ اسے کچھ خاص بات نہیں کرتے آسکر کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ جو ایلائی کی سچائی تھی وہ اسے accept نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اب وہ ایلائی سے پیار کرنے لگا تب آسکر ایلائی سے بات کرنے جاتا اور وہ اسے اپنی reality کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک vampire ہے اسے زندہ رہنے کیلئے زندہ انسان کے خون کی ضرورت ہوتی اور اگر وہ اسے نہ مل وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی وہ کہتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتی لیکن اس کی نیٹ کی وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑتا ہے آسکر ایلائی سے پوچھتا ہے کہ وہ کب سے بارہ سال کی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کئی سالوں سے بارہ سال کی ہوں یعنی اس کی ایج نہیں بڑھتی تب آسکر کو ٹیبل پر ایک پیچر نظر آتی ہے جس میں ایلائی کے ساتھ ایک دوسرا لڑکا تھا تب آسکر اس پیچر کو دیکھ کر جیلیس فیل کرتا ہے اور گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف وہ لیڈی جیسے ایلائی نے کاٹا تھا وہ کافی عجیب بیہیو کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی اب بلڈ سکر بن گئی تھی اور وہ خود کو ہی کاٹ رہی تھی صبح کے وقت یہ ویمپائر سورج کی روشنی برداشت نہیں کر پاتی اور جیسے ہی نرس دروازہ کھولتی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ لیڈی جلنے کی وجہ سے مر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نرس بھی جل کر مر جاتی ہے ریٹیکٹیو جب یہ دیکھتے ہیں تب وہ کافی حیران و پریشان ہو جاتے آسکر کی ڈور بیل بچتی ہے اور جب وہ چیک کرتا ہے تب وہاں پر ایلائی آئی تھی اور وہ آسکر کو کہتی ہے کہ اسے اندر آنے کیلئے کہے لیکن آسکر اسے ویداؤڈ پرمیشن اندر آنے کیلئے کہتا ہے جس کی وجہ سے ایلائی کو بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور تب آسکر فوراں اسے اندر آنے کیلئے الاؤ کرتا ہے اور ایلائی پھر سے اپنے نارمل حالت میں آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ویمپائرز کی ریالیٹی پتا چلتی ہے کہ وہ ویداؤڈ پرمیشن کسی کے گھر میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے سے بھی کئی زیادہ پیار کرنے لگے تھے اب ایک پولیس آفیسر ایلائی پر نظر رکھ رہا تھا کیونکہ جو کچھ اس لیڈی کے ہیسپنڈ نے ایلائی کے بارے میں بتایا تھا نرس نے بھی وہ ہی بتایا تھا اور اس لیے وہ ان سب کے پیچھے ایلائی کو ہی ریسپونسیبل سمجھ رہے ہیں اور جب پولیس آفیسر ایلائی کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پر آتے ہیں تب وہاں پر آسکر بھی ہوتا ہے جیسے ہی پولیس آفیسر بارٹ اپ کے پاس جاتا ہے ایلائی اس پر اٹیک کر کر اسے کاٹ لیتی ہے یہ سب کچھ آسکر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پولیس آفیسر آسکر سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن آسکر ایلائی کی ہیلپ کرتے ہوئے اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا اور دروازے کو بند کر دیتا ہے اور پولیس آفیسر وہیں پر مارا جاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر آفیسر کو اسی سکرٹ پلیس میں چھپا دیتے ہیں پولیس آفیسر کی ڈیت کی وجہ سے باقی پولیس آفیسر بھی وہاں پر آنے والے تھے جس کی وجہ سے ایلائی کو آسکر کو چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑتا ہے آسکر کافی سیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایلائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا سیمنگ پریکٹس والے دن وہ بیڈ بوائی اور اس کے باقی فرینڈز آسکر سے ریونج لینے کے لیے وہاں پر آتے ہیں جیسے ہی پریکٹس شروع ہوتی ہے وہ ٹیچر کو کوئی جھوٹ بول کر وہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں اور ٹیچر کے وہاں سے جانے کے بعد دور کو اندر سے لوگ کر دیتے ہیں اور باقی بچوں کو بھی سیمنگ پول سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ لوگ آسکر کو کافی پریشان کرتے ہیں وہ آسکر کو ٹورچر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پانی میں تین منٹ تک سانس بند کر کے رہنا ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ لوگ اس کی ایک آنکھ نکال دیں گے کافی دیر آسکر پانی میں رہ لیتا ہے لیکن پھر اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر الائی آتی ہے اور وہ ان تینوں کو برے طریقے سے مار ڈالتی ہے آسکر پانی سے باہر آتا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہوتی اور یہاں پر وہ الائی کی لویالیٹی دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اور جب آسکر ٹریر میں ہوتا ہے تب اس کے سامنے ایک بہت بڑا باکس پڑا ہوتا ہے اور اس باکس کے اندر الائی تھی کیونکہ صوبہ کے وقت ویمپائر سکولے میں نہیں رہ سکتے تھے اور وہ لوگ اپنی نیو لائیف کی سٹارٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسکر جب الائی کے گھر گیا تھا اور اس نے الائی کے ساتھ جس بچے کی پچھر دیکھی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہاکن تھا کیونکہ الائی تو کئی سالوں سے بارہ سال کی تھی وہ بڑھتی نہیں لیکن ہاکن بڑھتے بڑھتے بڑھا ہو گیا تھا اب کیونکہ ہاکن مر چکا تھا تو الائی کو سروائیف کرنے کے لیے آسکر کی ضرورت تھی اور اسی لیے وہ اسے فرینشپ کر لیتی ہے اور انہیں پیار بھی ہو جاتا ہے اب کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے تو الائی آسکر کو کاٹ کر اسے بھی ویمپائر بنا دیں اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لائف سپین کریں گے اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے